ہم زندہ قوم ہیں لیکن ہوش میں نہیں ہیں یہ نیب کے ہی ایک بندے نے مجھے بتایا تھا جو کہ کرنل نعیم صاحب کا پیئے ہے کہ بی فور یو والا بھی اسی طرح ہی جو ہے نا ظلیل و خوار ہوا تھا جس طرح یہ بھائی بتا رہا بندہ وہ بھی غلط نہیں تھا جلا وہ بھی صحیح رہا تھا بندہ یہ جو ہمارے والے یہ بھی غلط نہیں ہے لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ لوگ معاملے کی جو انڈیڈ جو اس کی اندر جو اصل بات ہوتی ہے نا اس کو سمجھتے نہیں ہیں معاملہ اس کے اندر اتنا ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی اس بندے نے آتے سار پے آرڈر بنوالی ہے وہ بھائی پے آرڈر بنوائے ہیں تو ہمارے پیسے اس نے سیو کی ہیں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ سارے کے سارے جو ڈیٹا تھا ہمارے ایمپلوئیز کا سوری انویسٹرز کا وہ اس نے کہیں منتقل کر دیا تو وہ بھی بہت اچھا کیا نایب کہتے ہیں نہیں چلا ذرا اس کی ریٹ پٹیشنز میں نا ذرا گارڈ کریں ایک ریٹ پٹیشن آپ کو ملے گی جس میں آئی ایس ایم آٹ اس کو کہہ رہا ہے آہ کورٹ میں کہہ رہا ہے کہ ایک جو سی کریسی ہے ایک پرائی ویسی ہے ہماری اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے اس پہ بھی سٹے ملا ہوا وہ سی کریسی اور پرائی ویسی یہی ہے کہ آپ ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان تک نہ پہنچیں کیونکہ جو جو تھوڑے بہت لوگ آہ سی کریسی سے پہلے ان تک انہوں نے ان کے پتے پتے نکار لیے تھے یا جن لوگوں نے خود درخواستیں دی ہیں نایب میں تو نایب نے ان کی فائلیں اٹھا کے بھیج دیں ایپ آئی اے کو کہ پہلے ذرا ہے تو چیک کرو نا کہ اے ناب بندیاں نے انوکل پیسے آئے کے تھا وہ ایک وکری گیم شروع ہوئی ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور یہ آپ کو ایک اور مزے کی بہت بتا ہوں منی لانڈرنگ جو انیس سو دس کا قانون ہے نا اس میں امینمنٹ ہوئی تھی سیکنڈ امینمنٹ یہ ہوئی تھی دو ہزار انیس میں عمران خان نے کروائی تھی اس کے وہ یہ تھی کہ کوئی بھی ادارہ منی لانڈرنگ کو چیک کر سکتا ہے مثلا ان اداروں میں ناب بھی تھا ایف آئی اے بھی تھا اس میں یہ ایف پی آر ان لینڈ ریونیو بھی تھا ایف پی آر کسٹم بھی تھا اس میں سی ٹی ڈی بھی تھا اس میں ایک سائز کا ڈپارٹمنٹ بھی تھا انٹی کرپشن بھی تھا اور ونشل ڈپارٹمنٹ بھی تھے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک چیز کے پیچھے سارے ہی پڑ جائیں کیونکہ ایف پی آر کے اندر منی لانڈرنگ کے بقیدہ آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں منی لانڈرنگ کا ایک سیل بنایا گیا ان کا آفیس بنایا گیا ہے یہ گارڈن ٹاؤن میں برکت مارکیٹ میں وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ بیٹھے ہی ہوئے ہیں بس کیونکہ کیونکہ جہاں کوئی دیاری والا مسئلہ آتا ہے وہاں نیب ایف آئیے پہلے ہی گوش جاتی ہے یہ اکاؤنٹ فریز کرنا اور ڈی فریز یہ اتنی بڑی کوئی گیم نہیں ہے آج کل کے زمانے میں آپ بیزنس کمیونٹی میں اگر گھوم کے دیکھیں تو یہ بڑی کامن سی چیز ہے نیب نے ایف آئیے نے اکاؤنٹ فریز کر دی ہے لیکن لوگ کوٹس میں نہیں جاتے جو اس ہمارے والے نے بیفکوفی کی ہیں وہ ڈریکٹ ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کوئی مکمک آ کرتے ہیں اور دو تین دن کے بعد کاموشی سے وہ اکاؤنٹ سے ان سے آنا ان کے ڈی فریز ہو جاتے اب تو ایف بی آر کے اندر آپ دیکھیں تو انکم ٹیکس آفیسر جو ہے ایک تو ہوتا نا انکم ٹیکس آفیسر اسسسٹنٹ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر ایک خالی آئی ٹیو ہے جو انکم ٹیکس آفیسر ہے جو پرموٹی ہے بیسیکلی جو انسپیکٹر سے پرموٹ ہو کے اوپر آئے اس کے پاس بھی اختیارات ہیں ہے کہ وہ کسی بھی اپنے جو ٹیکس پیئر ہے اس کا اکاؤنٹ فریز کرا سکتا ہے اس متعلقہ برانچ کو لیٹر لکھ کے اور پھر اگر اس کی کو خدمت کردے تو وہ کھول بھی دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی داس بیس تیس چالیس کروڑر کے روپے کے اندر یہ گیم سنبھل سکتی ہوتی نا تو میرے خیال میں شاید اتنا کھوتے کا بچہ نہیں ہے یہ شاکت مروت اس نے بھی سنبھال لی ہوتی میرے خیال میں کچھ ڈیمانڈ بہت ہی بڑی ہے اگر وہ اس ڈیمانڈ کو پورا کر دے تو پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہی نہیں ہو سکتا اب نیب بیفہ یہ کو بھی پتا ہے اس کے ادھر بیزنس کے ہیں لیکن دیکھ لوگ کسی کوٹ میں کہیں کہ انہوں نے ذکر بھی کی ہے وہ ذکر کریں گی نہیں انہوں نے کیوں ذکر کرنا ہے بھائی وہ تو مکمکہ کے موڈ میں ہیں کہ کسی طریقے سے مکمکہ ہو جائے اور ہم بیج میں سے جو ہیں نا پرے ہوں دیکھتے ہیں اگر ان کی کوئی ڈیل فائنل ہوتی ہے یا جو شیخ صاحب آج رات کو یا کال صبح کیا دھماکہ خیز بیان اپنا نشر فرماتے ہیں جو پاکستان مول کہنا یہ مافیاز کے انڈر چلتا ہے ہمیں مافیاز نے کنٹرول کیا ہوا ہے آپ ذرا غور کریں نا تھوڑا سا ہمارے سے ازاد ہوا بنگلہ دیش 43 بلین کے اوپر ان کی اکانومی پاکستان پی آئی اے نے بنایا یہ اللہ آپ کا بلا کرے یہ سعودی ائر لائن آمریٹس ائر لائن قطر ائر لائن آج وہ ساری کھڑی ہوئی ہیں لائن میں پی آئی اے کو خریدنے کے لئے بربادی کرپشن کمینے ضلیل گھٹیا قسم کے ادارے اگر کوئی چلنا چاہے تو اس کو پکڑ لینا چھوڑنا نہیں اور لیکن جو کاروبار پاکستان میں بین ہے نا یہ کرپٹو کرنسی ہو گئی فارن ٹریڈ فارن ایکسچینج کا آ گیا اور بہت ساری ایپس ہیں جنہیں پی پال کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ ساری انڈیا میں بین نہیں ہیں لیگل ہیں سب کچھ لیگل وہاں کا بچہ بچہ میٹرک پاس بچہ سکول بوئیز اور کالیج بوئی یونیورسٹی سٹوڈنٹس ان بچوں کے پاس ہمارے ملک سے زیادہ بلین ڈالرز ہیں یہاں تو ہم ایک دوسرے کی سو میں لگے ہوئے ہیں ہمارے ادارے اس کی یہ نہیں لگے ہوئے دوسری دنیا میں جائیں وہ کہتے ہیں اگر آپ کے بیزنس آئیڈیاز اچھے ہیں آپ کے پاس انویسمنٹ اچھی ہے تو آپ سے پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ بیزنس کرنے کے لیے کیسی انوائرمنٹ چاہیے جو ہماری جو مین لوگ کی کو سارٹ ٹکراؤ اس کا نہ ہو لیکن ہم جیسی آپ کو انوائرمنٹ چاہیے ہم آپ کو بیسی انوائرمنٹ پیدا کر دیتے ہیں کچھ کچھ اپنے قانون بھی آپ کے لیے ریلیکس کر دیتے ہیں جس نے یو اے ای اسرائیل کے لیے بڑے ریلیکس کر دیئے تھے اور سعودی عرب نے وہ اپنی لائن پروجیکٹ اس کے لیے ان کو یہودیوں کو بلا لیا تھا وہ پوزنگ سو ڈیٹ سو کلومیٹر سا سٹی بننی سی اسرائیل بچوں نکل گیا تھے وہ ٹوٹل ڈائی کلومیٹر پہ رہ گی یہاں کوئی کسی کو کام کرنے دے گا دیتا ہی نہیں کوئی اب اگر فرض کریں یہ یہ ریمنٹنس کے ذریعے دیتا ہے تو ہمارے یہاں ایک قانون ہے جس کا شاید آپ کوئی علم نہیں ہے کہ جو جو ریمنٹنس آپ کو آ رہی ہے اس بھیجنے والے کے ساتھ آپ کا کیا ڈیلیشن چیپ ہے اور کیا اس نے اس ریمنٹنس پہ اس ملک میں ٹیکس بے کیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں ساتھ لگا کے بھیجنی پڑتی ہیں آپ کو دینی پڑتی ہیں اگر آپ کی اماؤنٹ ٹین تاؤزن ڈالر سے ایکسیڈ کرتی ہے تو اور ان کو سارا کچھ ہی پتا ہے یہ ہیں یہ جنسیاں اب آپ کو میں نے ایک ذکر کیا سی ٹی ڈی کا اب سی ٹی ڈی کو کنٹرمج ہے کیون کون سی ٹی ڈی میں آپ کو آئی ایس آئی بھی ہے ایم آئی بھی ہے اس کے اندر آپ کا یہ یہ اللہ آپ کا بلا کرے لوکل جو پولیس ہوتی ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے ایک اور فیڈل انویسٹیگیشن بیورو ہے وہ بھی بیچ میں شامل ہوتی ہے یہ جو دو چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں یہ نیب اور ایف آئی ہے یہ بھی بیچ میں شامل ہوتی ہیں یہ سارے مل جل کے لود مار کر رہے ہیں عوام کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے لیکن آپ کی فوج کے پاس اپنے دیکھنے دنیا دنیا کا کون سا ایسا اتھیار ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ بنایا ہوا ہم نے دو دو طرح کے اس وقت اس ملت میں میں آ رہے ہیں کہ ہر دس کلومیٹر کے بعد دس مربع زمین آرمی کی ہے تین مربع زمین جانسی ہے وہ پاکستان پانچ مربع ہزاری آیا اور بین ازیر انکن سپورٹ پروگرام میں سندھ کے اندر دس لاکھ لوگ بھرتی کر لیے گئے ہیں ضرورت ان کی ہے کوئی نہیں پی آئی کے اندر کا بیڑا غرق کرنے والے بھی یہی لوگ تھے ہزاروں ایمپلائیز ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں یہ اگر ہمیں باہر سے کسی طریقے سے کوئی وایا میڈیا اختیار کر کے پیسے پیسے دیتا ہے انہوں نے پھر شور مچ آنا ہے کہ یہ تو اللہ اللیگل وے سے پیسے آئے ہیں پھر آپ سارے خود بھی فسیں گے جبھی تیرے اکاؤنٹ جو جڑے پیسے آئے ہیں اے گکے میں آئے ہیں آپ دیکھیں نا جن کے پیپال میں اکاؤنٹ میں پیسے ہیں ان کا بقیدہ اسلام آباد میں ڈیل دوتی ہیں کہ وہ دبائی میں وہ جانس آئی نا وہ بندے پیسے دیتے ہیں اس کو مطلقہ بندے کو اور جو اسلام آباد والے میں جو بندہ بیٹھا وہ آگے سے پیسے دے دیتا ہے جس کے وہ پیسے تھے اس کو پانچ پرسنٹ اپنی کمیشن کا آٹ لکھتے ہیں اگر اس کو لیگل آئیز کر دیں تو آپ کی یہاں ڈالر ہی ڈالر ہو جائیں تو پھر جن لوگوں کا ٹیک ہے اس مولک میں ان کا ٹیک ہی ختم ہو جائے جب عوامی خوشحال ہو جائے گی تو پھر ٹیک میں کون آتا ہے یہ ایک ہرڈل ہے آپ اس کو ہر دفعہ اپنے ہر میسیج میں اگنور کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن ہے کہ یہ ان میں سے کچھ چیزیں لیگل آئیز ہو چکی ہیں تو وہ پھر آپ مجھے بھی بتائیں میرے بھی علم میں اضافہ ہو کہ یہ ایسا ہو چکا ہے بقایا آپ یہ ٹیلی جی کمیٹی ہے دیکھو ایک ہی بانڈا ایک ہی نہیں بانڈا اتنی ایسی چیز کے اوپر کہ کرنل نے شہیدوں کا ذکر کیوں کیا اور شہیدوں کی بے باؤں کا ذکر کیوں کیا اس کی پریزیڈنچپ گئی اس کا ملب ہے کہ کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے ایسا آدمی ڈنڈیا والا جو یہ سب چیزیں کنٹرول کر رہا ہے اشارہ ہی دیکھ لیں آپ اشاروں سے سمجھ لیں اور جس چیز پہ کچھ لوگوں کو اعتراض تھے جس طرح شیخ صاحب کے وکیل نے بھی وہ بقایا ٹک مار کر کے دیا جی کہ وہ آل ٹائپس آف کانٹریکٹس تو وہ اگر آپ دیکھیں جو نئی کمیٹی بنی ہے اس میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے وہ انہیں مائنس کر دیا اس میں سے بقایا اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں کوئی باتیں تو وہ آپ ہمیں ضرور بتائیں جو ان مافیاز یہ یہ ایف آئیے یہ نیب یہ یہ کوئی ادارے نہیں ہیں یہ مافیاں ہیں یہ ذہن میں رکھیں اب آپ بتائیں ان سے بچ کے اگر کوئی ہمارے تک پیسے آ سکتے ہیں تو وہ ہمیں بتائیں وہ پھر ہمیں ان کی کمیٹی تک بات پہنچ جاتے ہیں بات کچھ سمجھ آئے نا ہمیں بھی کہ یہ اس طرح سے پیسے دے دو موسیقی